آپ نے راجہ رانے کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گے برٹن کے مہارانی الیزابیت کی ایک ایسی ہی احتیاسی کہانی اب سماپت ہو گئی ہے کوئن الیزابیت نے سٹیلن، ماو اور چرچل کے یگ سے انسٹرگرام کے اس یگ تک ایک بہت لمبا سفرتے کیا ہے آج ہم مہارانی الیزابیت کے اس یگ کا آپ کے لیے ایک بلیک اینڈ وائٹ وشیشن کریں گے اور ساتھ ہی ایک نیا سوال اٹھائیں گے اور وہ یہ ہے کہ کیا ان کی مرتیو کے بعد مہارانی کے تاج میں لگے کوئنور ہیرے کو برٹن کی سرکار اب بھارت کو واپس کر دے گی ہو سکتا ہے یہ آئیڈیا انہیں نہ آیا ہو لیکن ہمیں مانگ کرنی چاہیے کہ اب ان کی مرتیو کے بعد کوئنور بھارت کے پاس آ جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھئے کیسے چھانوے ورش کی عمر میں کوئن الیزابیت کی مرتیو کے بعد برٹن کے لوگ آج کل شوک میں ڈوبے ہوئے ہیں لنڈن کا جو روائل پیلس ہے اس کے باہر سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ ابھی جھوٹی ہوئی ہے اور یہ لوگ اپنی گاڑیوں سے وہاں پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ اس راج محل کے باہر پھول رکھ کر کوئن الیزابیت کو اپنی شردھانجلی دے سکے اس کے علاوہ اس راج محل کے مکھے گیٹ پر ایک نوٹس لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے مہارانی الیزابیت کا ندھن گروار دوپہر کو سکوٹلنڈ کے راج محل میں ہوا جسے آپ بیل مورل کیسل کہتے ہیں کوئن الیزابیت برٹن کے علاوہ چودہ انیا دیشوں کی بھی مہارانی تھی اور یہ سب ہی وہ دیش ہیں جو کسی زمانے میں برٹن کے راج پریوار کے غلام رہے اور آج ان دیشوں میں بھی ان کی مرتیوں کا شوک منائے جا رہا ہے سب سے پہلے آپ برٹن سے آئی ان تصویروں کو دیکھیں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ کوئن الیزابیت نے چھے فروری انیس سو باون کو اپنے پتا کی مرتیوں کے بعد جب برٹن کا شاسن سبھالا تھا تب ان کی عمر صرف پچیس ورش تھی اور آج جب ان کی مرتی ہوئی تب وہ چھانوے ورش کی تھی یعنی انہوں نے لگ بگ ستر ورشوں تک برٹن پر راج کیا اور ایسا کرنے والی وہ وہاں کی پہلی مہارانی ہے ان ستر ورشوں میں کئی دور آ کر چلے گئے لیکن کوئن الیزابیت کا ستھان کبھی نہیں بدلا اور وہ اس زمانے میں برٹن کی مہارانی بنی تھی جب دنیا تین بڑے نیتاؤں کے اردگرد سمٹی ہوئی تھی آپ یا آپ شاید انہیں اب صرف اتیاسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اس سمیچین میں ماؤت سے تنگ کا شاسن تھا ماؤ کا شاسن تھا سوویت سنگ میں جوسف سٹیلن کا شاسن تھا اور برٹن میں ونسٹن چرچل وہاں کے پردھان ممتری تھے اس زمانے سے کوئن الیزابیت اس دوسرے وشید کی بھی گواہ رہی جس میں برٹن سکریے روپ سے بھاگ لے رہا تھا اور اس سمیہ ان کے پتا کنگ جارج ڈا سکسٹ برٹن کے راجہ ہوا کرتے تھے یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب اکٹوبر 1940 میں دوسرے وشید کے دوران کوئن الیزابیت اپنی بہن کے ساتھ ایک ریڈیو پرسارن میں شامل ہوئی تھی آج ہم نے ان کی بہت ساری پرانی تصویریں نکالی ہیں اس کے علاوہ مہارانی الیزابیت نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب انسان نے پہلی بار چندرمہ پر قدم رکھا تھا انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ناغہ ساکی اور ہیروشیما پر نیوکلئر بوم گرائے گیا تھا انہوں نے ویتنام کا یودھ دیکھا کوریا کا یودھ دیکھا افغانستان سے سوویت سنگ کی سینہ کی واپسی دیکھی امریکہ اور رشیہ کے بیچ شیط یودھ دیکھا اور پھر اسے سماپت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ان کے جیونکال میں کل ملا کر 22 اولمپک گیمز ہوئے تھے 1928 کے ایمسٹرڈیم اولمپکس میں جب بھارت کی ہوکی ٹیم نے پہلی بار حصہ لیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا تھا تب سے لے کر ٹوکیو اولمپکس میں نیرک چوپڑا کے گولڈ میڈل جیتنے تک کوئین ایلیزابیت ان تمام اعتحاسی گھٹناوں کی گواہ بنے انہوں نے دوسرے بشید میں جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ہوئے پرمانو حملے کو دیکھا یوکرین اور رشیہ کے بیچ چل رہا اس موجودہ جو یودھ ہے اسے بھی دیکھا کوئین ایلیزابیت انہی کنگ جارج دا فیفت کی ونشج تھی جن کی پرتما والے ستھان پر کل ہی نیتا جی صوبہ شنڈر بوز کی پرتما کا انعورن ہوا ہے کوئین ایلیزابیت کے پتا کنگ جارج دا فیفت کے چھوٹے بیٹے تھے اور وہ راجہ بلکل نہیں بننا چاہتے تھے لیکن بعد میں انہیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ برٹن میں راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنتا ہے اس کے علاوہ ورش انیس سو باونے میں برٹن کی مہارانی بننے کے بعد کوئین ایلیزابیت تین بار بھارت آئی ان میں ورش انیس سو اکسٹھ میں جب وہ پہلی بار بھارت آئیں تب پور پردان منتری جوالال نہرو اتنے اتصاہت تھے کہ انہوں نے اپنے پوری سرکار کو کوئین ایلیزابیت کی خاطرداری میں لگا دیا تھا بڑی بات یہ ہے کہ تب ایک طرف ایل ای سی پر تناو کی ستھتی بنی ہوئی تھی اور چین بھارت کو لگاتار چنوٹی دے رہا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے ایک سال کے بعد ہی انیس سو باسٹھ میں بھارت اور چین کے بیچ یدھ ہوا تھا اور اس سمیں ہماری سیمہ پر بہت تناو تھا یدھ کیونکہ ہونے کو تھا اور دوسری طرح جوالال نہرو اور ان کی پوری سرکار کوئین ایلیزابیت کی بھارت یاترہ کو یادگار بنانے میں جھوٹی ہوئی تھی اس سمیں کوئین ایلیزابیت بھارت کی گھنٹنطر دیوس کی پریڈ میں شامل ہوئی تھی اور وہ گیسٹ آف آنر تھی اور بعد میں وہ اپنے پتی پرنس فلپ کے ساتھ تاج محل دیکھنے کے لیے بھی گئی تھی آج وہ تمام تصویریں بھی ہم نے آپ کے لیے نکالی ہیں دوسری بار وہ تب آئیں جب دیش مہیندرہ گاندھی کی سرکار تھی 1983 میں اس سمیں وہ کومن ویلتھ دیشوں کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے یہاں آئی تھی اور تب راشت پتی بھون میں ان کے سممان میں شاندار کارکرم آئیوجیت ہوا تھا اس کے علاوہ 1997 میں بھی وہ جب بھارت نے اپنی آزادی کے پچاس ورش پورے کیے تب وہ بھارت آئی تھی اور اس دوران وہ جلیاں والا باغ گئی تھی جہاں انگریزوں نے آزادی سے پہلے نہتھے بھارتیے لوگوں پر گولیاں چلائی تھی اور انہیں مار ڈالا تھا کوئی نیلیزابیت نے جلیاں والا باغ ہتیاکان پر دکھ تو جتایا لیکن اس کے لئے کبھی معافی نہیں مانگی اس لئے ہمیشہ سے ہماری یہ مانگ رہتی ہے کہ برٹن کو اس نرسنگار کے لئے ہمارے دیش سے ضرور معافی مانگنی چاہیے امریکہ کی طرح برٹن بھی دنیا کا ایک ایسا دیش ہے جو خود کو لوگتنطر اور سمیدھان کا چیمپئن کہتا ہے اور بھارت جیسے دیشوں کو لوگتنطر پر ہمیشہ لیکچر دیتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ آج جب دنیا کے زیادہ تر دیش راج شاہی کے دور سے نکل چکے ہیں یعنی راجہ رانی کے دور سے نکل چکے ہیں اور برابری اور لوگتنطر کے یگ میں پرویش کر چکے ہیں ایسے میں بھی برٹن راجہ اور رانی والے دور میں ہی اٹکا ہوا ہے جبکہ برٹن میں ایسے لوگوں کی سنکھیا لاکھوں میں ہے جو راج شاہی کو اب پسند نہیں کرتے اسے لے کر پچھلے سال برٹن کی سرکارنک سروے کروایا تھا جس میں ہر چار میں سے ایک وقتی کا ماننا تھا کہ اب برٹن کو راج شاہی شاسن سے باہر نکل جانا چاہیے یہ راجہ رانیوں کا چکر بند کر دینا چاہیے اس سمیہ پوری دنیا میں چالیس دیش ایسے ہیں جن کا نیانترن آج بھی راج پریواروں یا سلطانوں کے پاس ہے شیخوں کے پاس ہے ان دیشوں میں سعودی عرب کویت قطر یوے ای اومان باہرین جارڈن اور مرکو جیسے دیش یعنی راجاؤں اور سلطانوں کا سامراج جے اب مسلم دیشوں تک سیمت رہ گیا ہے اور جن دیشوں میں راج پریواروں کے پاس زیادہ شکتیاں نہیں ہیں ایسے دیشوں کی سنکھیا اس سمیہ دس سے کم ہے ان میں کونسے دیشیں دیکھئے ان میں تھائیلنڈ ہے گھوٹان جیسے دیش آتے ہیں جبکہ کچھ دیش ایسے ہیں جہاں راجہ یا رانی کو وہاں کا ہیڈ آف سٹیٹ مانا جاتا ہے لیکن ان دیشوں میں راج شاہی ویبستہ آپچارک یا نام ماتر کے لیے ہوتی ہے اور ان دیشوں میں زیادہ تر پشمی دیش ہیں جو اکثر لوگتانتر پر پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں اور ان میں برٹین بھی شامل ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں راجہ یا رانی کو وہاں کا ہیڈ آف سٹیٹ مانا جاتا ہے جو سبھی طرح کے لوگتانترک اور سمیدھانک ویبستہوں سے اوپر ہوتا ہے اور ان کی نہ تو کبھی کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان پر ان کے دیش میں کوئی مقدمہ چل سکتا ہے برٹین کے معاملے میں بڑی بات یہ ہے کہ وہاں راج پریوار سے جو بھی رکھتی کینگ یا کوئین بنتا ہے اسے سرکار کے بارے میں ہر خبر ہوتی ہے برٹین کی سرکار پورے دن میں کیا کرتی ہے اس کی پوری وستر جانکاری لال رنگ کے ایک لیدر باکس میں کینگ اور کوئین تک پہنچائی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ پردھان منتری کس وشے پر کیا سوچ رہے ہیں کیا فیصلہ لے رہے ہیں انہوں نے کس کے ساتھ کیا کس مدے پر کیا میٹنگ کی ہے اور سرکار کون سے نئے قانون لانے والی اس کے علاوہ برٹین کے پردھان منتری کو ہر بودوار لنڈن کے باکنگم پیلس میں جا کر راجہ یا رانی کو اپنی سرکار کے کامکاج کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جیسے بوریس جانسن ہر بودوار کو کوئین ایلیزابیت سے مل کر انہیں سرکار کے ہر بڑے فیصلے کی جانکاری دیا کرتے تھے اور اب یہ کام لیز ٹرسٹ کو کرنا ہوگا اور وہ اب سیدھے پرنس چالز سے ہر ہفتے ملا کریں گی کیونکہ پرنس چالز اب نئے راجہ ہوں گے پر آپ نے دیکھا ہوگا لیز ٹرسٹ جب ابھی کوئین ایلیزابیت سے ہاتھ ملا رہی تھی یہ دو تین دن پہلے کی تصویر ہے یہ ان کی آخری پبلک اپیرنس تھی بکنگم پیلس برٹین کا راج محل ہے دیکھیں وہی یہ تصویر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کی آخری پبلک اپیرنس تھی جب برٹین کی نئی پردھان منتری لیز ٹرسٹ ان سے ملنے کے لیے پہنچی تھی